السلام علیکم سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاکن ابودو و ایہاکن اسٹائین ابتداء حیرت بجلیل کے بابرکت نام سے جو دلو کے بیت کوک جانتا ہے دیکھتی آنکو سنتے کانو آپ کو چودری اذر محمود کا سلام ویلکم تو این اوڈر برینڈ نیو ویلاغ سبو خیر آج ہم نائٹ کلام نے سٹے کیا جی بہت مزا آیا ہے بہت زبردست ادر موسم ہے تھنڈا اس کے میں آپ کو خوبصورت نظارے سبو سبو کے دکھاتا ہوں جی ابھی ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے پیارے ماشاءاللہ خوبصورت اور کتنے پیارے بادل کتنا پیارا اچھا موسم الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے کیا رونکے لگائی ہوئی ہیں دریا کا کتنا خوبصورت تھنڈا تھنڈا پانی ابھی ہم انشاءاللہ ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں یہ کیا پلان ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بارے پاس کسی قسم کے کوئی کمنٹس نہیں ہیں جو باما چاہے والا باما چاہے والا اور یہ فاطمہ جان کے سیٹ چھوڑ کے باقی ادھر سے اس نے بھی ٹکا کے آشا نے آشا نے کھایا ہے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس نے بھی ایک ملتک ہے دو ملتک ہے چھوڑی اس نے بھی چھوڑی اس نے بھی ایک ملتک ہے ایک ملتک ہے ایک ملتک ہے مدر باجہ ہمارے کلام میں اور کھل سے ہمیں بیبن ہمیں بتا تھا کہ ہمارا جو رستے میں آتے پر بڑا پورا محول لگا لے گئے ایڈ پر آکے پہاڑ دیکھیں تو سکون ہو گیا اور ناشتہ کر رہے ہیں بلیٹ سے اچھا ہو گیا ناشتہ بہترین کھانا پینہ کریں سفر ہمارا جاری ہے ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں کلام سے واپسی کلام ہم نے پوری طرح سے انجائے نہیں کیا ماشاءاللہ کلام بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خسین نظارے ہیں لیکن اس سے آگے کلام بہت زیادہ مزید خوبصورت ہے جہاں ہم نہیں جا سکے کیونکہ آج ہماری بکنگ ہے جی مالم جب اب انشاءاللہ نائٹس رے کریں گے وہاں پہ آرمی ریزارٹ میں ہماری دو تین دن کی بکنگ ہے تو بہرحال کلام سے آگے بہت ہی سیاحتی مقامات ہیں تھوڑا سا آگے جائیں تو اس سے آگے آجاتا ہے بیون ٹاپ ہے اور اس کے تھوڑا سا آگے جائیں تو اوشو کا جنگل ہے میٹو کان جیل ہے پلوگا ویلی ہے مونڈن جیل ہے سیف اللہ جیل ہے نصر اللہ جیل ہے ان تمام مقامات پر جیپ پر ہی جایا جا سکتا ہے اور اس سے آگے مزید بہت زیادہ ساحتی مقامات ہیں بہت خوبصورت جہاں پہ آپ گوڑے پہ یا پیدل ٹریکنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم ہائیں گے تو ان تمام ساحتی مقامات کو انجائے کریں گے اور کلام کو مزید ایکسپلور کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارے ہیں جن کو ہم مس کریں گے کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ کلام مولم جبا کے رستے میں ہیں جی بہت اچھا ایک کیے سٹاپ تھا یہاں پہ ہم نے خلکہ بھلکہ سناکش ویرہ کی میں تیسٹ کیا ہے بہت مزید کی تھی ابھی ہم انشاءاللہ تقریباً مولم جبا سے 20 کلومیٹر دور ہیں بہت پیارا موسم ہے بہت پیارا ویو ہے زبردست گرنزی ہے ماشاءاللہ بڑا کنشورت ویو ہے بڑا نظار ہے بہت پیارا محول ہے بہت پیارا ویو ہے اور موسم بہت اچھا ہے بڑی پیاری ٹھنڈی ہوا چال رہی ہے ابھی چلتے ہیں ٹائم کافی اندھیرہ انشاءاللہ انشاءاللہ بھل مولن جبا پہنچ کے ساتھ جائن کرتے ہیں یہ دیکھیں جی آڑو بڑے اچھے سواتی آڑو فریش ماشاءاللہ اتنا چلے بڑے آڑو بھی لگے ہوئے ہیں ادھرہ زرہ پیچھیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اپر لائے ہی کیامرہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آڑو بہت ہی پیارے فریش سواتی آڑو یہ چھوٹے چھوٹے لگے میں بڑے انہوں نے اتار لئے ہیں اور بہت ہی زیادہ پھل لگا ہوئے ماشاءاللہ ایک درخت کے ساتھ کم از کم سو سو کلو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارے بہت گناہ یہ آڑو کا باغ ہے یہ ہم جا رہے ہیں مولم جبا مولم جبا کے رستے میں آئیے لگا تو نہیں ہوا کہیں پہ اچھا لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ چلیں آئیں چلو بچوں چلو چلو مولم جبا منگورا سے چالیس کلومیٹر دور سواد کا سب سے مشہور اور سیاہوں کا پسندیدہ مقام ہے یہاں گرمیوں میں بھی موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے سردیوں میں یہاں بہت زیادہ بھرخ پڑتی ہے اور رات کو رہنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے یہاں پہ بہت سے خوٹل بنے ہوئے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت مقام ہے الحمدللہ جی ہم مولان جوا پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ کتنا پیارا ویو ہے اور بہت ہی خوبصورت موسم ہے ٹھنڈا بڑی مزے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوای چال رہی ہیں یہ یہاں پہ ہوتلز بنے ہوئے ہیں کافی زیادہ جہاں پہ آپ نائس ٹرے کر سکتے ہیں یہ ہماری ڈیسٹینیشن نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نائس ٹرے کرنا ہے میں بھی انشاءاللہ تھوڑ دیرتا کہ وہاں جائیں گے آرمی کا ریزارٹ ہے بہت اچھا جی ویورز یہ 45 انجینئر ڈیو آرمی کا ایک کور ہے جس کے انڈر یہ بنا ہوا ہے بہت ہی اچھا کارٹیج اس کا میں آپ کو فرنٹ دکھا رہا ہوں میں بہت ہی اپسارت بنا ہوا ہے یہ اس کی انٹرنس ہے 4 بیڈ روم ہے صرف اس کے اندر 1, 2, 3 & 4 اسی طرح پھر اس کے بیک سائیڈ پہ اس کے لون ہے بہت اچھا بنا ہوا یہ سٹنگ بنی ہوئی ہے یہ لون ہے ایک سائیڈ پہ یہ لون ہے یہ بھی لون ہے ماشاءاللہ بہت بڑا اور یہ میس ہے ڈائننگ بیارہ جہاں پہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور ادھر ہمارے بچے جو ہیں وہ انجائے کر رہے ہیں موسیقی 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 あ موسیقی 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 تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا بڑا اچھا ہوگا آج کا دن بڑا اچھا گزرہ ہے بہت ہی زبردست یہ عالمی کا بناو ہے جناب ایک یہ بہت ہی روڈ اس کی بڑی خراب ہے بڑی کافی زیادہ چڑھائی ہے لیکن کمال زبردست اتنا اچھا یہ ٹیمپریچر ہے کہ جب بہت ہی مازا ہے کیوں بچوں یہ دے ہی بے جانے جاکٹ پہنے لیسے دہا گا ہے یہ جیکٹ سے ہیا ہے آپ ہی مازا سکتے ہیں کہ یہ کتنی ڈھانڈ ہے تو اسی جڑھا ہے کہ یہ 10,000米ٹر کین چاہیتے ہیں یہی سادے نوہار سے زیادہ ڈھانڈ سے زیادہ یہ خیائٹ ہے اور ہم زبرس پیارا یو ایک بہت اولا ماشاءاللہ کل کلام میں اتنی چھنوزیں چیزیں اتنی آدھیتا ہے ایسا ہے الحمدللہ جی آج رات ہم محلو جوہ میں ہی سٹے کریں گے اسی کے ساتھ آج کے علاق کو ہتم کرتے ہیں انشاءاللہ صبح ملتے ہیں نئے علاق کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور تاکہ میں اچھے سے اچھی ویڈیو بنا سکوں اللہ تعالی ہم صاحب کو اس طرح کی دیر و خوشیاں تعاف فرمائیں اللہ تعالی ہم صاحب کو نظر باد سے محفوظ فرمائیں اللہ تعالی ہم صاحب کے اپنی رنٹوں کے نمٹوں کے کرم کے مدد کے معافی کے رخ نمائی کے سائے ہمیشہ برقرار رکھیں اللہ نگے بان اللہ اللہollہ موسیقی